پر جیڑا میں آر نقشہ بے گھ رہے آنا اپنے سامنے کیسری کیسری دستارہ اے آج پہلی باری باری کمال تو میں جدو اندر بڑے آئیا تو میں سوچ رہے آسا بھی کنہ چنگا ہووے ہمیشہ ہی اینا ہو سدائی اینا ہو کڈی بڈی جاگرتی کیسری دستارہ کیسری چنیا پہنان دے سیرام تے انیا تے تین سو سالے بیڑے جدو اندر پر سیو گئے ساں عدو بھی نہیں سنے نیا تے بسی جنیا آج دستیانے پورے پنجاب کمال نہیں کی ایک سنگ دی کمائی بولنی ایک سنگ دی کمائی اس گلن تُسی محسوس کر سکتے ہو اپا آج تک اے گل پیرے داران بھینتی ہوں ٹکاؤ جا رہ سنگ پیرے داران بھر جا ٹکاؤ پانچہ رات جو بھیج ہو آپ ہی اُتھ ہی بٹھائی جائے ہو من جوڑے ہو ہن پورا ایک آگر تبنا جو آج جسی بےک رہے ہیں اے ایک سنگ دی کمائی تین سو سالے تے بھی انیا کیسری دستارانی جنیا پنجاب آج رنگیا اے رنگ اے جیڑا ہو دے ماننو جڑے ہو سردار بلونت سنگ ہونا دا رنگے جیڑا دیس رہے ہو اینی جاگر تی پیلی بھاری ہو ساری قوم تے ہون سنو پیارے ہو اپاں آج تک اے سن دے رہے ہیں اسی اے تے ہارچ پڑھنے بھی ہیں تے سنانے بھی ہیں کہ پائی منی سنگ شید ہوئے تے انہاں دی شیدی رنگ لے آئی اے تے آس بول دے کہ اینی جاگر تی آئی جکریہ خان دے محل تک پہنچ کر لئی سنگا نہیں منی سنگ ساوڈی شیدی تو بار انہی جاگر تی آئی او دے محل تک بھی گئے انہوں مارنواستے پر کام جاب نہیں ہوئے ایک الوکھری ہے پر اکری جاگ گئی نہ قوم ہمیشہ شیدان دے خون نال جاگ لگ دی یہ قوم جو میں دو دنوں جاگ لانا پہنیدہ ہے نا سانو ہی جاگ لگ دی تے جاگ ہمیشہ شہیر لگ دے تے کمال دی گا اللہ ہے ہون فیصلہ تُساں سن لے آئے سارے آنو پتہ لگ گیا کہ بائیسا بلوند سنگھ ہونا دی جیڑی فانسی ہے انہوں آپ پا معاف نہیں جا رد نہیں کہہ سکتے دلے کر دیتی گئی باب کے ہون کتی طریقہ نو فانسی نہیں ہوئے گی یہ فیصلہ آیا ہے تمہارا سچے پادشاہ دی میر نال یہ چنگا فیصلہ ہے جیڑا کے تُڑکو منج بنیا سی کیوں کہ دین دو رہ گئے سے پر شایشن دا حکمہ جو تُسی سنیا ہے ادال پاندہ کے فانسی لگ گے رہ گئے گا پر اس گلدی بڑی بڑے پٹاکے پٹی آڑے بچ چل رہے ہیں پورا اس گلدہ بیئے بڑا سونا فیصلہ ہے ہمیشہ پھون نال جاگ لگ دائے اس گلدہ جو ثبوت ہے ساتھ سامنے کہ پائی بلوند سنگھ راجوانا جے شید نہیں ہویا جے کتی طریقہ نوے سما سچ مچ آ جانتا تے آ دستاراں قدی لینڈ ہی نہیں سی یہ بھی گل پکی ہے اس سے دا ڈرک سکرکار نو بھی ہیں بھئی جے سنگھ نو کچھ ہو گیا تے اکوری ساری قوم نے پھر اٹھ کھلونا ہے تے پر ایک گل ہو رہے وہ جیوندہ ہویا سنگھ ہسی جور لالیئے پنجا پنجا سال لوگ کیتن کردے پھردے نے بیٹھے نے کر رہے نے کر رہے ہیں کرانگے پر جنہوں سنگھ نے دسان دنہ بچ پر واپاتا ہے نہ کوئی پائی دی سکتا لوگ آنکھ دے نے ساری ایتنا دے ہو گئے نے مگر نہیں نہ لگ دے ساری روندے نے بھی ساڑی سن دے نہیں لوگ ساڑی دنیا سن دی نہیں پائی رانجو آنے دی اندروں بیٹھے دی کیوں سنی ایتا کارن بے کھوک ایتا ارث کی ہے کیوں سنی بڑے لوگ روندے ہی ایسے گلوں نے بساڑی سن دے نہیں جی کوئی قوم مندی نہیں جی لوگ آکھے نہیں لگ دے دسوہ بڑا بھی کیوں سنی اوہ دی کیوں سنی اوہ دی تا سنی ساری قوم منو پتا ہے باقی گلالے نے اوہ فانسی دے تک دے تے کھلوتا ہے اوہ دے پلے سچائی ہے اوہ دے پلے سچائی ہے تا اسے دا اثر ہے جی اونا اثر کسے ہور دا ہوئے تے ہو سکتا بابا جرنیل سنگھ صاحب دا اثر سی اینا اوہ بھی تے بوڑ دے سی تے لوگ تاونا نے پیچھے لگ دے سی اے من کہیں دا سی بھی جو کہیں دے نہیں اے کما کے بھی بکھون گے جو کہیں دے نہیں کما کے بکھون گے اج سڑے بچے مختے داڑا نہیں سرتے کیس نہیں پر کیسری دستاردار تھے راجوانے نر پیار کرنے اسی پاہی راجوانے نر پیار کرنے ہیں اے دا اردھے ہیں اسے کر کے دستار سجائی ہے صرف سی ستے یہ اسے دا رنگ ہے پاہی راجوانے نر دی کمایی بول دی ایک کمایی جو اسی بھی کھ رہے ہیں کیسری دستارہ کیسری چونیاں پینا دے سی رہا تھا حالانکہ اس علاقیاں نو بیک ورڈ کیا جند ہے سادے لوگ نے موگا لکا پا پاہی گن رولیج بیٹھے ہیں سادے لوگ نے پوڑے لوگ نے پر کٹا بڑا اسس اس کر کے ہے کہ سچ سچ دی واج ہے نا تکتے تک لوگ کے بولن والے دی دنیا من دی ہے تھی اج کل تک کنی من نے پتہ ہی نہیں کننے قدوں کنی چوڑی جو پہ جانا ایسے کر کے لوگ آکھے نہیں لگ دے وہ پیچھے لگ دی ہے دنیا پر کوئی لاؤن والا تے ہوئے کہیں دنیا من دی نہیں نوجوان صدر دے نہیں لگ دے پیچھے پر کوئی لاؤن والا تے ہوئے ہون کنے کہہ سکنا بھی بچے من دے نہیں لوگ آکھیں نہیں لگ دے ہون من نہ پہے گا بھی لگ دے جرور نہیں پر ساڈے جو وہ طاقت نہیں پیچھے لاؤن ساڈے جو سمرتھا نہیں ساڈے جو وہ ججبہ نہیں وہ فانسی دے تک دے تے کھلوٹے کر کے وہ سینگ دا ایڈا بڈا پرواب ہے یہ لگ دے بھی سچ مو چو کتے کھلوٹا ہے وہ دا سنے ہاں اندنو آ رہے ہیں ہون میں ایک بیندری کرا آگے اپنا گل کرنے ہیں ہون ہویا ڈلے لیٹ ہو گئی پبندی تے نہیں لگی روک لگی ہے نا روک شب دے دل کو لے تے نہیں بھی روک لگ گئی ہے ڈلے ہو گئی ہے تے نہیں بھی معاف ہو گئی پریدے واسطے میں کرج ساری سنگتے چرنا جگرانگا اس گلنوں ہمیشہ برقرار رکھو جو دردتا آج ہے جو چڑ دی کل آج ہے جو جو شاچ ہے انو تھنڈا نہ پہندے ہو یہی ارداس کرو بھی گریب نواز اچھے پاس شاہ ایسا دن میں آوے جیڑی اب باکین ہے نا بھی اجے روک لگی ہے او دی فانسی دی سجا چھتی تو چھتی معاف ہووے دے چھتی تو چھتی او سنگتے اسی سارے درشن کر سکیں گے جو دیا چھتیاں دا اثر ہے جو بھولے گا تھے کھڈا اثر ہوئے گا کھڈا پر واپ آگے ایسا سمامی آوے او آج تک کہہ رہے ہیں کہ منو میرے لی معافیاں نہ منگو میرے لی اپیلہ نہ کرو ترلے کرتے نے لوگ مڈی جی سجا مل دی ہے جنہوں چھے مینے دی مل دی اتھے پیل او دوگا پیل ایتھونی اگے پیل ایک کہنا سکتا ہے پتہ ہے بھی دن دور ہے کہ نیجے بھی کیوں پیل نہ کر دے ہو منو جان دے میرے جان لال قوم جاگے گی پھر دوسری بنتی میں کرنی چاونا وہ ساڑے وچے ہن فانسی ڈلے بھی ہوئی ہے ساری قوم جے جاگ دی رہی جو سنگ باہر بھی ضرور آئے گا پھر ایک میں بنتی کرنگا سنگو سرانتے دستارہ بنی آنے پر او دی اجوالی چٹھی پڑھ کے ویکھو نے کی لکھے اندروں انہیں اکھی آئے کہ میرے پرابو مکھانتے داڑے بھی لکھو سرانتے کیش لکھو اپنے کلچر نو نا پھلو اپنے ورسے نو نا پھلو جو میں بنتی کرنا ساڑے برگیاں دی نا منو پر اے ہو جا سنگ جڑا تکتے تے کھلوتا او آج پہا دیندہ ہو دی تے منو او تے سچ بوڑ دیا او پیار کردہ کڑکی تر سچے پاس شانر او پرانے سنگا ورگا سنگ جو میں پراتن سمیندے ویچہ سنگ ہندے سی نا ایدہ رنگ لیا دیندہ سی او نا دا خون ایک شید ہندہ سی ہجارہ کام میں شیدوں انوارے تیار کردیندہ سی او ایک سنگ ایک سنگ شید ہندہ سی ہجارہ تیار کردیندہ سی اے ججبہ پائی بلونت سنگ بیچہ تے جو کہہ رہے ہیں انو کمائیے اصلی گل پھر بنیں گے او جدوں باہر آئے آج تے کیسری کیسری دستاران ہیں مکھتے داڑے نہیں سیرتے اتے دستاران جنور سجائیں آنے پہنانے چنیاں لیں آنے پر جدوں باہر آوے پھر وہ ہی حال ہیلہ جو ساڑھا چال رہی ہے تے پھر تے نہیں نا گل بندی تے میری بیندی بیران دے پراوان دے چرنا چاہے تے مکھتے داڑے بھی ہون رکھو سیرتے دستاران میں سجاؤ پائی بلونت سنگ راجوانے ننجے پیار کر دے ہو اے پیار ہے اسلی کیسری چنڈیاں جیڑیاں پوٹھے آتے لائیں آنے اوڑ جانیں آنے ہواچ لے جانیں آنے نشان اور کیسری جیڑیاں چنڈیاں لگیں آنے پرا آس سیران دے اتے بننا جیڑیاں قدے نہ لین تے میں بیندی بیران پراوان پہنان سب نویں یہ بیندی کرنا یہ جیڑی جاگرتی آئی ہے یہ بس ان کال تھنڈے پہ جائیے بس نپڑے ہو جی کم ختم کم پھر کی فائدہ ہویا ہے اوہ تے شیرتاں ہونا چوندہ ہے اوہ سنگ شیرتاں ہونا چوندہ بھی قوم جاگے اوہ شیرتاں ہونا چوندہ بھی نوجوان جگڑ اس وات تے تاں ہنسی آکھیے پائی سب تُسی رو بھی ہنسی جاگانگے بھی تو اڈی شیدی جنہ کم تو اڈا رہنہ ہی کرے گا اسی جاگانگے بھی تے تُسی تو اڈی بھی ساننو لوڈ ہے دو میں کم اسی مننے تو اڈا رہنہ بھی بندہ ہے تے ساڈا جاگنہ بھی بند 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 پھر سواہ دالی گئے اوہ شیرتاں ہو رہے ہیں بھی قوم جاگے بس ایک کو مطلب ہے اسیں گے تے صدگرو سچے پازشاہ میں رکھن ایک ایسری دستارہ سی ستے ہمیشہ رہن اسے طرح بانی بانے نڑ جڑیے رہیے ہیں ایتا جاگ لیاں دی سی لیاں دا سی سنگاں دا دلیا خون ایتا ہی قوم جاگ دی ہلی سی جمعہ جاگی اے پراتم تا ساڈے سامنے آئی دے اے تے ہاسنے اپنے آپنوں دہرائی آئے ہون اے دردتا پائی راجوانے وچھ آئی کتھوں کے میں اوہ سنگ دا چودہ چودہ کے انتے دا نتنے میں جیل ادکاری اندر کئی بندے کام کردے نے ساڈے کڑ بھی امدے جاندے نے دا سدے نے کہنے بابا جی پائی بلواند سنگ ہونی کسے نل نہیں بول دے بہتا کسے نہ گال نہیں کردے ہر ویلے نتنے کہ میں بینٹی سٹیج تے ہونے کئی دنا تو کر رہے ہیں دا سدہ رہی گا دو سنگ سانو ملے بڑے سالان تو میں کہیں دا سی امردتاری بن جاؤ سنگ ساتھ جاؤ کوئی نہیں بابا جی من بنانے یا کوئی نہیں بابا جی سوچنے یا اوہ کسے کارن کر کے جیل گئے نے پانچ شے مینے جیلوں باہر آئے دے موکھتے داڑے سیراتے دستارا میں کہیں دے جاؤ تو انوں کی ہویا جیل جا تے صدر بن گئے بندے سنگ ے اندھ تے ادنا بابے نتا ساتھ ہر ساٹھ ہردان دے بابے شاہد شاہد اے ہو جے باپے جائی دے اے قوم او کہیں دے اس بابا جی میڑو گے انہوں اندر انہوں ویک میں کہا تو انہوں انہوں کیا سی بھی امرد شکو کہیں دے کیا نہیں ویک ویک کی اسی انہوں بھی کتنا اٹھ دے نے کتنا پانکے انہوں بھی ویک ویک کی مان بدل گیا ابھی سنگ کے ساتھ جائی گے اے پائش ساب بلواند سنگھ ہونی کہیں دے چودہ چودہ کئیٹے نتنے ہم کر دے نے اسے کر کے انہوں دا اثر اسے کر کے پرواہ سو مار سچے پازشاں میں رکھن اور خوشی اصلی تاں ہوئے گی اے اثر ختم نہ ہوئے اے دن ہی لگن لگی رہے گی تے او دین دی اڈی کرو او نا چر اے نہیں کہ اپاں تھا تھا تھے دکانہ پاندے پھرو روڑا پاندے پھرو اے گل نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی ان سکھاں میں کٹنا نہیں واپر نہیں چاہیے نقصان ساڑھے پنجاب دا ہوندہ ہے اسی اس پنجاب چرینے آئے ساڑھا کارے پنجاب ساڑھا کارے کسے گل کر کے بھی پراہ مارو جنگ نہ چھڑے پیار دا ہوندہ سنگرش جیڑا چلدہ رہنا چاہیے تے او سنگرش کی ہے اپنے بلنوں یتن کر دے رہنا ہے اس کیس نوں اس گلنوں ہمیشہ واج کر دے رہنا ہے تیان رکھنا ہے اے دے واسطے ارداصہ ہمیشہ کر دے رہنا ہے ویپائی صاحب سچے پاس شادی میرنا جرور اکنے رہا ہو کے ساڑھے بیچ اے دے واسطے ارداصہ سارے آنے کر دے رہنا ہے تمہارا سچے پاس شاہ بخشش کر دے اے دلابر سنگھ تے پائی بلوندر سنگھ بھی جوڑی ہوئی زی پورا مطا ہے نا دے اس گرمت بجے تیرے تو کم نہ ہویا تے دجا کے نہ میں تیار بیٹھے جیڑا کارجے کر گئے گروہ کے سور میں جی نانا ہندہ ہو داؤں تے ساڑھے بچوں ادھے ہی ہو اہو ساڑھے بھی نہ ہندے اجنے سکھ بیٹھے تڑھا تڑھشی ہی دو رہے پچی بھی پچی ہزار دیردان دے سنگھ بھی نے جنہ نیا لاشائنی لبھی گیا پتہ ہی نہیں لے مجھے دے وچ کئی پینڈ دیردان دے اجنے جتھے اجنے تک بڑھتا نہیں چڑھے اجنے تک خون جا کے نمیہ پیڑی اگے آئی پوری پیڑی ختم کر لبزہ نہیں نوجوان بی بی ساڑھے آئی نہیں ہویا کوئی براہت نہیں چڑھے کیونکہ براہت چڑھن کو رکھ چھڑے ہی نہیں کوئی مجھے چاہتاں دے پینڈا جے بھی اٹھا ہی ہونے سی دے پائی بلوند سنگھ ایک کا منع کردہ پر سواد آیا آج قوم نے قدر کیتی ہے آج سواد آیا چاہی دیئے دیئے آ قدر ہونی چاہی اج من خوش ہوندہ ہے بی چلو ستارہ سال بعد ہی آپاں جاگے پر جاگیتے سہی ستارہ سال بعد شراب سے کیسری دستارہ بنیا مطھا تے کے آتے سہی اوہ جندہ شیدنو اوہ دیکھے چکے تے اوہ دی قربانی اکی ایسی چکے تے سہی اے نہیں بڑا اے بھی بڑی خوشی ہے گد گد ہوندہ ہے اے گل نو بے کے من آج پائی راجوانے دی فانسی جیڑی ہے ٹڑی ہے اوہ تختے توں کھچ کے دے لے کے آیا ہے نا تو میں ایک بنتی تے کر دیا گا اے سرکار نہیں لے آئی اے سرکار نہیں لے آئی ایک قوم لے کے آئی ہے کیونکہ قوم نے اکال تخت بنتی کیتی ہے دباہ بنایا ہے تے اکال تخت نے سرکار تے دباہ بنایا ہے سرکار دا تے اکوی بیان نہیں سی آیا بھی بچاوانگے اوہنا نوہر بچاڑے فانس گئے اسی بھی کریئے کی بچانا پینہ ہے تے ایک کریڈٹ کریڈٹ کنو ہے سڑاو ایک کریڈٹ کنو ہے اے بچایا کنے ہے بھائی بلوند سنگھ راجوانہ جی آج وہ تھوں فانسی دے تختے تو اتر کے آ رہے ہیں تے ایک قوم لے کے آئیے قوم پندھ لے گئے اے ساری قوم نے ایک جھٹتہ وہ کھائی ہے نا لیڈی اے کمال اج تک کسے مددے تے کسے مددے تے میرے تو جمن تو پہی نہ دے پتا نہیں جدوں تو ہوش سنبھال لی ہے اج تک میں کسے مددے تے اے دی انہی بڑی گلتی چھ قوم ایک اٹھی ہوئی دی بیٹھ ایک سور پوڑ دی ایک سور قوم نہیں بولی کدے راجوانے دے مددے تے بولی تے اس قام تو سکھیا لے لئی ہے جے ایک جھٹ ہو کے انہوں لے آیا آئی تھوں تک تے ایک جھٹ ہو کے آپ